اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی صورت النحل فَإِذَا كَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَزْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم ربِ شرحلی صدری وَيَسِّرْ لِي عمری وَحْلُ لُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورت النحل میں آیت 98 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سیغے میں خطاب کر کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پنہاں میں آج آیا کرو یا اللہ کی پنہاں مانگ لیا کرو شیطان مردود سے لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے آج کے لیکچر میں ہم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ اس پروگرام میں ہم جتنے بھی جملے انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سب قرآن مجید کے جملے ہی ہوں گے اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ کی پنہاں میں آنا ہے شیطان مردود سے بچنے کے لئے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا یقینا یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے ہمیں سیدھے رستے کی تلاش ہے اس لئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دن بھر کی نمازوں میں ہر اکات میں اہدِ نصرات المستقیم دعا ضرور مانگتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن وہ سیدھا رستہ ہے تو ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورة العراف میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو نکالا تو اس نے نکلتے ہوئے چیلنج کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة العراف کی آیت نمبر سولہ میں فرمایا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ اللہ اب میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بزرور بیٹھوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَأَنْ عَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں جانب سے وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں جانب سے وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا لہٰذا شیطان قرآنِ مجید کے راستے میں ضرور بزرور بیٹھا ہے اور وہ چاروں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے ہمیں اس رستے پر چلنے ہی نہیں دیتا لہٰذا مجھے آپ کو ہم سب کو پروٹیکشن چاہیے اور اللہ سے بڑھ کر پروٹیکشن کسی کی ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا ہم اللہ ہی کی پنہ میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں حکم دیا کہ اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پنہ میں آج آیا کرو شیطان مردوس سے تو ہم نے چونکہ اپنے اس کورس میں قرآنِ مجید کی آیات کو ہی اینالائز کرنا ہے لہٰذا شیطان کے ہر حملے سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پنہ میں آتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تفصیل سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی پنہ میں آنے کے مختلف جملے ہمیں مل جاتے ہیں لیکن سب سے آسان اور سب سے زیادہ زبان پر چڑھا ہوا جملہ جو ہے وہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسے آپ سکرین پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے طریقے کار کے مطابق آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس جملے کے الفاظ کو الگ الگ لکھیں گے لہٰذا میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے الگ الگ کر رہا ہوں پہلا لفظ ہے آعوذ دوسرا ہے با تیسرا ہے اللہ چوتھا ہے من پانچمہ ہے الشیطان اور چھٹا ہے الرجیم اب یہ جو چھے لفظ ہیں ان میں ہم نے اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اسم کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور اسم کی پہچان کے تین طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ کو الف لام نظر آئے تو وہ اسم ہوگا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں آپ کو ڈبل حرکت نظر آجائے تو وہ بھی اسم ہوگا اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی لفظ سے پہلے حرف جر نظر آجائے تو وہ بھی اسم ہوگا تو آپ ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر آپ کو تین لفظ ایسے نظر آ رہے ہیں جن کے شروع میں الف لام ہے لہذا اللہ الشیطان اور الرجیم یہ تین اسم ہیں اور با اور من یہ دو حرف ہیں با حرف کو ہم پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ چکے ہیں اور ایک مرتبہ جب ہمارے سامنے کوئی لفظ آ جائے تو دوبارہ ہمیں اس لفظ پر کسی قسم کی ورکنگ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو با حرف ہے من حرف ہے مزید آپ حروف کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو لسان القرآن کتاب کے آخر میں تفصیل کے ساتھ میں نے تمام حروف کو اکٹھا کر دیا ہے وہاں سے آپ کو انشاءاللہ ان حروف کے بارے میں ایک مکمل آگاہی حاصل ہو جائے گی اب ایک ہی لفظ بچہ ہے اور وہ ہے آعوزو آج کے لیکچر میں میں آپ کو ایک اور بہت ہی امدہ ڈکشنری سے تعرف کروا رہا ہوں اور اس ڈکشنری کا نام ہے تعلیم القرآن لغت یہ ڈکشنری جو ہے یہ سابر کرنی صاحب کی مرتب کردہ ہے اور اس ڈکشنری میں آپ کو حروف تحجی کے اعتبار سے قرآن مجید کے تمام الفاظ مل جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ لفظ قرآن مجید میں کس کس آیت میں استعمال ہوا ہے تو حروف تحجی کی بیس پر جب ہم لف این اور واؤ تلاش کرتے ہوئے اس ڈکشنری کے صفحہ نمبر 112 پر پہنچیں گے تو ہمیں آعوزو لکھا ہوا مل جائے گا جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں سابر کرنی صاحب بتا رہے ہیں کہ آعوزو کے معنی ہے میں پنہ لیتا ہوں میں پنہ چاہتا ہوں یا پنہ مانگتا ہوں اس لفظ کے معنی سے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فیل ہے کیونکہ اس میں کام کا مفہوم آپ کو مل رہا ہے زمانہ حال کے حوالے سے سابر کرنی صاحب نے آعوزو کے حوالے سے باپ کا ذکر بھی کیا ہے اس سے ماضی اور مزارے بھی بنا دیا ہے اور آگے مستر بھی لکھا ہو ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ مزارے واحد متقلم کا سیغہ ہے اور آگے وہ تمام ریفرنسز انہوں نے دیئے ہیں جن آیات میں آعوزو کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو یہ ڈکشری متعارف کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ڈکشری میں آپ کو عربی کے حروف تحجی کی ترتیب کے اعتبار سے لفظ ملیں گے جبکہ خان صاحب کی ڈکشری میں آپ کو مادے کے حروف کے اعتبار سے لفظ ملیں گے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آعوزو جو ہے یہ این واو اور زال کیونکہ مصدر میں آپ کو یہ تین روٹ لیٹرز ہی نظر آ رہے ہیں اب آپ لطفر ایمان خان صاحب کی ڈکشری پر جائیں اور وہاں سے اس لفظ کے بارے میں مزید تفصیل معلوم کر لیں لطفر ایمان خان صاحب نے این واو زال حروف مادہ کو باب نون سے ذکر کیا ہے اور بتایا انہوں نے کہ اس میں ماضی کا سیخہ جو ہے وہ آوازہ تھا مزارے کا سیخہ یعوزو تھا اور آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اصلی ہے یعنی وزن کے اعتبار سے یہی سیخے بنتے ہیں لیکن تبدیلی جب ان الفاظ میں ہوتی ہے اور تبدیلی کیوں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ مادے کے حروف میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے اور واو کے ہونے کے اعتبار سے یہ فیل جو ہے صحیح فیل ہے اب لسان القرآن کورس کرنے والے جانتے ہیں کہ کوئی بھی فیل صحیح سے غیر صحیح کیسے ہو جاتا ہے مختصراً میں دہرا دیتا ہوں کہ ہر وہ فیل غیر صحیح فیل قرار دیا جائے گا اگر فیل کے حروف مادہ میں حمزہ کا آ جانا کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے یا واو یا یا حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو تین صورتوں میں غیر صحیح فیل بن جاتا ہے پہلی صورت حروف مادہ میں حمزہ کا آ جانا دوسری صورت کسی حرف کا دو مرتبہ آ جانا تیسری صورت حروف مادہ میں واو یا یا کا آ جانا اب آپ دیکھیں یہاں پر حروف مادہ میں واو آئی ہوئی ہے لہٰذا یہ فیل جو ہے غیر صحیح فیل ہے اب وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جانی چاہیے کہ حمزہ آنے کی صورت میں غیر صحیح فیل محموس کہلاتا ہے حرف کی تقرار ہونے کی صورت میں یعنی حرف کی ریپیٹیشن کی صورت میں وہ غیر صحیح فیل مضاعف کہلاتا ہے اور واو یا یا آنے کی صورت میں وہ غیر صحیح فیل موتل کہلاتا ہے کیونکہ واو اور یا یہ حروف علت ہیں اور حروف علت کے اعتبار سے وہ غیر صحیح فیل موتل کہلاتا ہے پھر حرف علت مادے کے تین حروف میں اگر پہلے نمبر پر ہو تو وہ غیر صحیح فیل مطل الفا یا مثال کہلاتا ہے اگر حرف علت نمبر دو پوزیشن پر ہو تو وہ غیر صحیح فیل مطل العین یا اجوف کہلاتا ہے اور اگر وہ حرف علت نمبر تین پوزیشن پر ہو تو وہ غیر صحیح فیل مطل اللام یا ناکس کہلاتا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حرف علت نمبر دو پوزیشن پر ہے اس اعتبار سے یہ مطل العین یا اجوف ہوا مطل الفا مطل العین اور مطل اللام نام ذرا مشکل ہیں اس لیے ہم ان کے آسان نام مثال اجوف اور ناکس ہی لیا کریں گے تو یہ غیر صحیح فیل کی قسم اجوف ہوا اب اجوف ہونے کی صورت میں اگر واو ہو مادے میں تو وہ اجوف واوی کہلاتا ہے اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم لسانوں قرآن کورس کے پارٹ ٹو میں پڑھ چکے ہیں اور آخری بات یہ کہ فیل کے غیر صحیح ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے تو فیل کے غیر صحیح ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ماضی یا مزارے یا دونوں یا ان دونوں گردانوں میں کہیں کہیں الفاظ میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ تبدیلیاں باقاعدہ قوائد کے تحت ہم لسان القرآن کورس میں پڑھ چکے ہیں یہاں پر آپ کو آوازہ یا وضو جو نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے اجوف کے قوائد میں آپ کے لئے دوہرا دیتا ہوں اجوف کا قاعدہ نمبر ایک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو حرف علت حرکت والا ہو یعنی اس پہ کوئی بھی حرکت ہو اس پہ زبر ہو اس پہ زیر ہو اس پہ پیش ہو حرف علت پر کوئی بھی حرکت ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کو یہاں پر آوازہ میں یہی سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ حرف علت پر حرکت ہے اور پیچھے زبر ہے تو ایسی صورت میں قائدہ یا تبدیلی یہ آتی ہے لفظ میں کہ اس حرف علت کو چاہے وہ واو ہو یا یا ہو علف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے لہٰذا آوازہ سے آپ دیکھیں استعمالی میں لطف و عیوان خان صاحب نے لکھا ہے آزہ تو آوازہ سے یہ بن گیا آزہ اب میں پوری گردان نہیں کرارہا اس وقت جو اللہ اس میرے سامنے لکھا ہو ہے میں اسی پر وہ رولز اپلائی کروا کر آپ کو یاد صرف کروا رہا ہوں پھر جو فعل مزارے کا سیخہ پہلا بنا ہوا ہے یعوزو اس میں اجوف کا قائدہ جو اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حرف علت پر حرکت ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیش ہے کوئی بھی حرکت ہو پیش ہو زبر ہو زیر ہو لیکن حرف علت سے پیچھے والا حرف وہ ساکن ہو جیسے کہ یہاں پر آپ کو عین جو ہے وہ ساکن نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں حرف علت کی حرکت اس ساکن کو دے دی جاتی ہے پیش ہو تو پیش دے دی جاتی ہے زبر ہو تو زبر دے دی جاتی ہے زیر ہو تو زیر دے دی جاتی ہے یہاں پر پیش ہے تو ہم واو کی پیش حرکت عین کو دے دیں گے اس کے بعد ہم اس واو کو یا اس حرف علت کو وہ جو حرکت ہم نے پیچھے دی ہے اس حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیں گے حرکت کا مناسب حرف اس سے کیا مراد ہے دیکھیں تین حرکتیں ہیں جو تین حروف سے مناسبت رکھتی ہیں زبر حرکت الف حرف سے مناسبت رکھتی ہے زیر حرکت یا حرف سے مناسبت رکھتی ہے پیش حرکت واو حرف سے مناسبت رکھتی ہے یہاں پر ہم نے پیش حرکت ٹرانسفر کی تھی پیش حرکت پیچھے منتقل کی تھی لہٰذا ہم اس حرف علت یعنی واؤ کو پیش کے مناسب حرف سے بدل دیں گے تو ہم اس واؤ کو یہاں سے ہٹائیں گے اور پیش کے مناسب حرف واؤ لگائیں گے اور یہ قائدہ ہے جو ہم نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے لہٰذا لفظ ہمارا بن جائے گا یعوزو تو آزا یعوزو آپ کے سامنے استعمالی ماضی مزارے خان صاحب نے ذکر کر دی ہے آگے اس کا مستر بیان کر دیا معاظن اور اس کے معنی لکھ دی ہے کسی کی پنہا میں آنا اپنے آپ کو کسی کی پنہا میں دینا مزید انفارمیشن ہمیں یہ ڈکشنری بتائے گی بہت خوبصورت ڈکشنری ہے آگے لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی پنہا میں آتے ہیں اس پر با کا صلاح آتا ہے یہ صلاح کا لفظ جو آپ کو نظر آئے کسی حرف علت کے ساتھ تو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر صلح سے مراد جو ہے وہ پریپوزیشن ہے تو اب آسان لفظوں میں میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں کہ پنہا میں آنا جو ہے یہ ایک ایسا فیل ہے جس میں آپ کسی کی پنہا میں آتے ہیں تو جس کی پنہا میں آتے ہیں اس اسم کے ساتھ آپ با کی پریپوزیشن یوز کرتے ہیں اور جس سے بچنے کے لیے پنہا میں آتے ہیں یعنی جس سے بچنا مراد ہوتا ہے اس اسم کے ساتھ آپ من کی پریپوزیشن یوز کرتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آگئیں ساتھی آپ کو ترجمہ مل گیا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہمیشہ کے لیے دھتکارے ہوئے شیطان سے تو شیطان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دھتکارہ ہوا ہے یعنی ہمیشہ کے لیے دھتکارہ ہوا یہ صفت ہے شیطان کی پھر آپ دیکھیں اس ڈکشن میں مزید آپ کو موتی مل رہے ہیں کہ این واؤزال جب باب حفال میں جائے گا تو کیا بنے گا اصلی کیا ہوگا استعمالی کیا ہوگا پھر اس کی detail دی گئی ہے یہی این واؤزال باب تفعیل میں جائے گا تو پھر اس وقت اس کے کیا مانا ہوں گے اگر یہی این واؤزال باب استفال میں آئے گا تو اس وقت کیا مانا ہوں گے پھر فیل امر لکھا ہویا باب استفال سے تو اس سارے تفصیل آپ کو اس ڈکشنی میں مل جائے گی اب مجھے بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے کہ حوالے سے اب یہ ہماری طرف سے کمی ہے ہماری سستی ہے ہماری کو تاہی ہے کہ ہم ان کا کیا ہوا کام جو ہے وہ استعمال نہیں کر پا رہے تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آعوذو لفظ کو پہچاننے کے لیے جو طریقہ کا رکھا وہ یہ رکھا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک ڈکشنی رکھی جو کہ تعلیم القرآن لغت ہے سابر کرنی صاحب کی ہے وہاں پر حروف تحجی کی ترتیب کے ادبار سے میں آعوذو لفظ پر پہنچا وہاں مجھے اس کا مادہ مل گیا اور مجھے مزید ڈیٹیل مل گئی کہ قرآن مجید میں ایک کہاں کہاں استعمال ہوئے اب جب مجھے مادہ مل گیا تو اب میں نے ڈکشنی کھولی خان صاحب کی اور اس ڈکشنی میں میں نے این واؤزال کے مطالق ساری کی ساری معلومات جو ہے وہ جان لی تو یہ طریقہ میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ ہے شارٹ کٹ کیونکہ آعوذو لفظ پر آپ اگر اپنے طور پر ورکنگ کرنا چاہے تو آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی جیسے دیکھیں آپ نے اللہ الشیطان الرجیم ان کو اسما کے طور پر پہ پہچان لیا با اور من کو آپ نے حروف کے طور پہ پہچان لیا اب آعوذو کو آپ فیل کے طور پہ پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ ذرا اس لفظ کی بناوٹ پر غور کریں لفظ ہے آعوذو آعوذو لفظ آپ فیل میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو فیل کی آپ کے سامنے دو گردانیں ہیں صرف یا تو فیل ماضی ہے یا پھر فیل مزارے ہے اب فیل ماضی کی کوئی یہ گردان لیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے زہبہ کی گردان رکھ رہا ہوں جو ہم نے سب سے پہلی گردان کی تھی لسان القرآن کورس میں زہبہ کی پوری گردان میں دیکھیں آپ کو آخری حرف پر کہیں پیش نظر آ رہا ہے آپ کہیں گے بلکل نظر آ رہا ہے ہمیں واحد متقلم کا سیغہ جو ہے زہبتو وہاں پر پیش نظر آ رہا ہے اچھا پیش نظر آ رہا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے یہ زہبتو کا سیغہ تو وہ سیغہ ہے جسے ہم نے خاص طور پر پہچانا تھا کہ تُو میں تُو میں تُو میں اور یہ تُو جو ہے میں والا تُو یہ ماضی کی گردان میں آتا ہے مزارے کی گردان میں نہیں آتا یعنی تُو جو ہے آپ کو یہ ماضی کی گردان میں ملے گا مزارے کی گردان میں نہیں ملے گا تو یہ جو آعوضو کا لفظ ہے اس میں آخری حرف پر پیش تو ہے لیکن آخری حرف جو ہے وہ تا نہیں ہے یعنی تُو والا لفظ نہیں ہے وہ لہٰذا ماضی نہیں ہے یہ اب آپ مزارے کی گردان کی طرف جائیں گے مزارے کی گردان آپ زہابہ سے یزہبو کی لے لیں اب یہاں پر آپ نوٹ کریں آپ کو جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے مل رہے ہیں آپ چیک کریں کہ کس لفظ کے آخری حرف پر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے تو آپ کو یزہبو کے آخر میں پیش نظر آ رہی ہے تزہبو کے آخر میں پیش نظر آ رہی ہے پھر نیچے تزہبو کے آخر میں پیش نظر آ رہی ہے پھر ازہبو کے آخر میں پیش نظر آ رہی ہے اور نزہبو کے آخر میں پیش نظر آ رہی ہے تو فیلمزارے کی گردان کے پانچ لفظ یا پانچ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے اور اور اسی پیش آنے کی بنیاد پر فیل مزارے کی اس گردان کو مزارے مرفوع کی گردان کہا جاتا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آوزو جو ہے یہ ان پانچ لفظوں میں سے ایک لفظ ہے اب آپ علامت مزارے جو ہے اس کو پہچانے علامت مزارے اگر یا ہوگی تو یہ واحد مذکر غائب کا سیخہ ہوگا اگر علامت مزارے تا ہوگی تو یہ واحد مونس خائب یا واحد مذکر حاضر کا سیخہ ہوگا علامت مزارے اگر نون ہوگی تو یہ جمع متقلم کا سیخہ ہوگا اور علامت مزارے اگر علف ہوگی تو یہ واحد متقلم کا سیخہ ہوگا تو آوزو میں آپ دیکھیں آپ کو علف علامت مزارے نظر آ رہی ہے لہٰذا یہ فیل مزارے واحد متقلم کا سیخہ آپ نے پہچان لیا اب علامت مزارے کے بعد آپ کو تین حروف مادہ ہی ملیں گے این واؤزال اب آپ نے اپنی کوشش کر کے این واؤزال جو ہیں وہ غروف مادہ تلاش کر لیے اب آپ خان صاحب کی یعنی لطور و مان خان صاحب کی ڈکشری کو کنسل کر سکتے ہیں اور وہاں پر وہ ساری ڈیٹیس دیکھ سکتے ہیں تو میں نے دو طریقے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کسی لفظ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو ڈکشری میں دیکھ لیں وہی سے آپ کو مدہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی محنت کریں اپنی محنت کرنے میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈنی پڑیں گی بہرحال میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دیا کروں گا تو الحمدللہ جی آعوذ باللہ من شیطان رجیم میں ہم نے تمام الفاظ کو اسم فیل اور حرف کے طور پر الگ الگ کر لیا تو آعوذ فیل ہے با حرف ہے اللہ اسم ہے من حرف ہے الشیطان اسم ہے اور الرجیم اسم ہے اب جب ہم نے فیل حرف اور اسم الگ الگ کر لیے تو اب ہم کلرز کی طرف آئیں گے اور رنگ دیں گے کلمہ کی ہر قسم کو الگ الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف اسم اور حرف آئے تھے اور آپ کو یاد ہے ہم نے حرف کو سرخ رنگ دیا تھا اور اسم کو نیلا رنگ دیا تھا لہٰذا یہاں پر بھی ہم حرف کو سرخ اور اسم کو نیلا رنگ دیں گے اب رہ گیا فیل تو فیل کو ہم سبز رنگ دے دیں گے تو آعوذ سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے جبکہ با اور من سرخ رنگ میں اور اللہ الشیطان اور الرجیم آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہے ہیں اب یہ لفظ اصل میں کیا تھے وہ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آعوذ جو ہے یہ اصل میں تھا اور یہ ساری تفصیل ہم سیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں با ایسے ہی تھا اللہ میں نے علف کی حرکت کے ساتھ لکھ دیا من آپ کو نون کی زبر کے ساتھ نظر آ رہا تھا میں نے اوریجنل لکھ دیا کہ یہ نون کے سکون کے ساتھ تھا تو اب یہاں پر زبر کیا کر رہی ہے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ساکن حرف کو اگر اگلے ساکن حرف کے ساتھ ملایا جائے تو پہلے ساکن حرف کو زیر دے کر ملایا جاتا ہے یہ قائدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور اگلے لفظ کا پہلا حرف بھی ساکن ہو تو ظاہر بات ہے ساکن ساکن کے ساتھ مل کر پڑھا تو نہیں جا سکتا لہٰذا پہلے ساکن کو ہم نے کوئی نہ کوئی حرکت دینی ہوتی ہے اور قائدہ یہ ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے کر آگے ملایا جاتا ہے لیکن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی قائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایکسپشن ضرور ہوتا ہے تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جہاں پر یہ قائدہ اپلائی نہیں ہوتا ان میں سے ایک لفظ من ہے کہ من کے نون ساکن کو ہمیشہ زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے دہرا دی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد رہے گی آگے الشیطان کا الف جو ہے وہ زبر کے ساتھ میں نے لکھ دیا ہے اور اسی طرح الرجیم کا الف بھی میں نے زبر کے ساتھ لکھ دیا ہے تو یہ اوریجنلی لفظ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں اب ان کے بارے میں مزید تفصیل ہم یہ دیکھیں گے آوزو فیلمزارے ہے واحد متقلم کا سیغہ ہے بس اتنا ہی کافی ہے باقی مادہ اور تبدیلیاں مہرہ ساری ہم لکشنی میں دیکھ چکے ہیں با حرف ہے حرف جر ہے اللہ اسم ہے اور اسم ذات ہے من حرف ہے حرف جر ہے الشیطان اسم ہے اور اسم صفحہ ہے اور صفت کا سیغہ ہے الرجیم اسم ہے اور یہ بھی صفت کا سیغہ ہے اور یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کوئی صفت کا سیغہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے مادے اور اس کے باپ پر ہم بات کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو صفت کے سیغے ہمارے سامنے آئے ہیں ایک ہے الشیطان اور ایک ہے الرجیم تو ان دونوں لفظوں کو ہم اسی طریقے کے اقتحاد پہلے تو تعلیم القرآن لغت میں دیکھیں گے اور پھر مزید نوتھر ایمان خان صاحب کی ڈکشری میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم تعلیم القرآن لغت میں حروف تحجی کی ترتیب کے مطابق شین یا اور طعا کو دیکھتے ہوئے شیطان لفظ پر پہنچیں گے اور وہاں ہمیں تفصیل مل جائے گی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ شیطان سرکش شریر ہر وہ چیز یا نفس جو سرکش ہو شیطان ہے انسانوں یا جنوں سے ہو یا حیوانوں سے عرف عام میں شیطان سے مراد عبلی سے لئین ہے مزید تفصیل یہ مل رہی ہے کہ شیطان یا تو باب دربہ یدربو سے ہے یعنی شاتا یشیتو شیطن اور شیطن مصدر سے ہمیں اس کے حروف مادہ پتا چل رہے ہیں جس کے معنی حلاق ہونے جلنے اور باطل ہونے کے ہیں مزید آگے بتا رہے ہیں کہ باب نصرہ شتنون سے یعنی یہاں سے ہمیں اس کے شین توا نون حروف مادہ مل رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل دی ہے اور قرآن مزید میں جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں ساری ڈیٹیل ہمیں یہاں پر انہوں نے دے دی اب ہم لطر رحمان خان صاحب کی ڈکشری میں اسے مزید دیکھیں گے شین یا تو مادے کے تحت شین یا تو میں ہم یہ نہیں ملا تو ہم شین تو اور نون میں دیکھیں گے اسے تو خان صاحب نے شین تو نون مادے کے تحت اسے ذکر کی ہے کہ باب نون سے ہے شیطنہ یشتنو شتنن کسی سے دور ہونا کسی کی مخالفت کرنا اور پھر شیطان لفظ کے بارے میں لکھا ہوا ہے بہت زیادہ دور ہونے والا بہت زیادہ مخالفت کرنے والا یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ فالان کے وزن پر یعنی شیطان بنتا ہے اور یہ مبالخے کا سیہا ہے اب اسی طرح رجیم لفظ کو ہم دیکھیں گے پہلے تعلیم القرآن لغت میں را جیم اور یع میں آپ کو رجیم مل جائے گا ملعون مردود معنی کے تحت باب بھی لکھا ہوئے نصرہ اور رجم سے ہمیں اس کا مادہ پتا چل رہے ہیں اور مزید ڈیٹیل مل رہی ہے کہ یہ صفت مشبہ بروزن فائیل اور آگے لکھا ہے بامانہ مفہول ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کی مخصوص صفت ہے اس ڈکشنی میں رجیم لفظ کو دیکھنے کے بعد را جیم اور میم جب ہمیں مادے کے حروب پتا چل گئے تو اب ہم خان صاحب کی ڈکشنی میں را جیم اور میم مادے کے تحت اس لفظ کو دیکھیں گے ہمیں پوری تفصیل مل جائے گی کہ را جیم میم باب نون سے استعمال ہوتا ہے راجمہ یرجمو رجمن جس کے ایک معنی سنگسار کرنا دوسرے معنی دھتکارنا تیسرے معنی اٹکل سے بات کرنا کے ہیں پھر آگے مزید ٹیٹیل ہمیں مل رہی ہے مرجوم کا لفظ بتا رہے ہیں اسم المفہول ہے اور رجیم کے بارے بتا رہے ہیں کہ یہ فائیل کے وزن پر صفت ہے اسم المفہول کے معنی میں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارہ ہوا اب سب یہ باتیں مل گئی ہیں ہمیں اور کیا چاہیے مجھے بتائیں اب یہاں پر ایک چیز صرف آپ کو کنفیوز کر رہی ہوگی کہ دونوں جوگہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اسم المفہول کے معنی میں ہے یعنی فائیل کا وزن ہے لیکن اسم المفہول کے معنی میں ہے حالانکہ اسم المفہول اس کا مرجوم انہوں نے پیچھے لکھا ہوا ہے تو یہ پوائنٹ ایک اہم ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ کو فائیل کا وزن ملے گا فائیل کا وزن تو فائیل کا وزن جو ہے یہ یا تو اسم الفائل کے معنی میں ہوتا ہے یعنی کام کو کرنے والے کے معنی اس سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ اسم المفہول کے معنی میں ہوتا ہے یعنی جس میں کام کیا گیا ہوتا ہے اس کے معنی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فائل کا وزن یہ رجیم جو ہے یہ اسم المفہول کے معنی میں ہے یعنی اس میں کام ہوا ہوا ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارہ ہوا اس کے معنی کیے جارہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کیے جارہے کہ دھتکارنے والا جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دیکھیں رحیم لفظ آپ کے سامنے آیا تھا تو رحیم بھی فعیل کے وزن پر تھا اور فعیل کا وزن یا تو اسم الفائل کے معنی میں ہوتا ہے یا اسم المفہول کے معنیوں میں ہوتا ہے تو اگر اسم الفائل کے معنی میں ہو رحیم تو اس کے معنی ہوں گے راہم یعنی رحم کرنے والا اور اگر اسم المفہول کے معنی میں ہو تو اس کے معنی ہوں گے مرہوم یعنی جس پر رحم کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے چونکہ اللہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے تو یہ اسم الفائل کے معنی میں ہے یعنی رحم کرنے والا اور رجیم یہاں پر جو ہے یہ اسم الفائل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اسم المفہول کے معنی میں ہے یعنی رجم کیا ہوا تو اب یہ ساری انفرمیشن دیکھیں آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے بہرحال آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ترکیب کرنے کے لئے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ چاہیے اور میں ان لیکچرز میں وہ بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے طلبہ کے لئے یہ چیزیں جو ہیں وہ بھاری بھوری ہوں لیکن یقین مانے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ایک مرتبہ کچھ بوجھ جو ہے آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا پھر انشاءاللہ اتعلیٰ آگے چلتے چلتے سب کچھ آسان ہو جائے گا میرے پاس ایک طریقہ یہ تھا کہ سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں آپ کے سامنے بتا دیتا جی آعوذ فیل ہے با حرف ہے حرف جر ہے اللہ اسم ہے من حرف ہے الشیطان الرجیم دونوں اسما ہیں اور ان سب کو جوڑ کر میں آپ کے سامنے ترکیب رکھ دیتا میرا کام بھی آسان ہو جاتا آپ کے لئے بھی آسانی ہو جاتی لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو اس طریقے سے حاصل ہونی تھی وہ حاصل نہ ہو پاتی تو میں اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہی آسان طریقہ جس میں آپ کو کچھ نہ آئے یا یہ تھوڑا سا مشکل طریقہ جس میں آپ کو سب کچھ آ جائے آپ کے جواب کا متظر ہوں گا لیکچر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترقیب پر اگلے لیکچر میں بات کریں گے اجازہ دیجئے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و عطوب